موسیقی ہی نمجھ کر دوستو میں دیپک کمار سواغت کرتا ہوں آپ سب ہی کاف کے اپنے ہی چینل انویسٹ فور ویلتھ پہ دوستو بات کریں گے کل مارکٹ کیسا رہے گا کونسے شٹاکس میں آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھیں گے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو نہیں کیا ہے سبسکرائب تو کر لیجے گا بیل آئیکن کو جورو ہٹ کر لیجے تک یعنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے سب سے پہلے اگر بینگ نیفٹی کے بارے میں ڈسکسن کریں تو کل ہم نے کیا ڈسکسن کیا تھا کہ اگر بینگ سائیڈ میں ہم امومنٹم مل رہا ہے تو ہم اوائٹ کریں گے کم قانٹیٹی میں ٹریٹ کرنا پسند کروں گا اگر گاب ڈاؤن کھل کے ایک نیگیٹیف کینڈل بنائے گا اور نیچے کی طرف جائے گا تو ہم سیل سائیڈ میں کریں گے لیکن گاب ڈاؤن کا مطلب میں نے کیا بولا تھا سیون ہنڈڈ سکس ہنڈڈ کے نیچے اگر کھلتا ہے تب ہی جا کے ہم فور ہنڈڈڈ کا ٹارگیٹ سمجھیں گے تو اگزیکٹلی یہی ہوا ہے مارکٹ تھوڑا بہت گاب ڈاؤن کھلا فلیٹ ہی کہا سکتے ہوں کھلتے ہی سیدھا اوپر گیا تھا فلیٹ کھلا فلیٹ کے راؤنڈ اور پھر اوپر تھوڑا سا گیا ہے پھر نیچے آیا ہے آج ایک والیٹی بھرا مارکٹ ہمیں دیکھنے کو ملائے والیٹیل مارکٹ رہا ہے ابھی اوپر گئے اگر ہم بات کریں اوپر 43,000 کا لیول لگا کے آگیا ہے اور یہاں پہ اگر ہم ڈسکس کریں گے 800 کا لیول کافی شٹرونگ لگ رہا ہے 800 کے آس پاس مارکٹ کلوزنگ نہیں دے پا رہا ہے اگر میں آپ کو ون ڈے کے ٹائم فریم میں لے کے چلوں تو کچھ صحیح چیزیں آپ کو میں سمجھانے والا ہوں یہاں پہ اگر میں آؤں گا اور یہاں پہ زوم کریں تھوڑا تو آپ دیکھو گے یہاں پہ ون ڈے کے ٹائم فریم میں 800 کا لیول تھوڑا سا جادہ ہی سیریسلی اس کو رسپٹ کر رہا ہے 800 کے اوپر مارکٹ کلوزنگ نہیں دے پا رہا ہے ڈیلی ٹائم فریم میں یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا 800 کا لیول یہ ہے یہ 800 کا لیول آراؤنڈ راؤنڈ ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ 800 کے آس پاس سے مارکٹ بار بار اسی زون میں گھوم رہا ہے دو تین دنوں سے اس کی نہ اوپر نہ نیچے بہت زیادہ 800 کے آس پاس ہی گھوم رہا ہے تو یہ آریا تھوڑا سا انپورٹنٹ ہمارے لیے رہنے والا یہاں پہ 800 کے نیچے تک آیا ہے لیکن کلوزنگ اوپر دیا پھر 800 کے نیچے آیا آج کلوزنگ یہاں پہ اوپر دیا اس 800 کے اردگرد مارکٹ بھوم رہا ہے یہاں پہ بھی ہائی 800 کا لگا تھا تو یہ لیول تھوڑا سا زیادہ مجھے سٹرانگ لگ رہا ہے تو کل ہم اس لیول کو کنسیڈر کر سکتے ہیں میں 15 میٹے کے ٹائم فریم پر آؤں گا اور 800 کے آس پاس کا ہی تھوڑا سا ہمیں ہرڈل اس کو ٹیٹھیک کرو گا تو یہ ایک ایریا بن رہا ہے اگر مارکٹ فلیٹ کھل رہا ہے فلیٹ کھل کے بریک کر رہا ہے نیچے 780 to 800 کا لیول تو ہم ایک سیلنگ سائیڈ میں پلان کر سکتے ہیں کیونکہ لاشٹ والے ٹائم میں مارکٹ میں شارپ سیلنگ آیا ہے تھوڑا بہت فلیٹ ہے تھوڑا سا گیاپپ کھول کے یہی لیول کرس کرے گا تو ہم پھر سے کنٹینیش سیلنگ میں جا سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں گے اوپر کے لیے تو اوپر یہ ایریا بھی کفی اچھا ہے تو اگر 43,000 کے اوپر نکل رہا ہے تھوڑا بہت گیاپپ کر کے تو ہم ایک بائنگ سائیڈ کے لیے پلان کریں گے اگر نیچے جا رہا ہے تو ہم سیلنگ سائیڈ کے لیے پلان کریں گے نیچے کا لیول میں مارک کر دے رہا ہوں نیچے میں اگر باکس ریکٹینگل مارک کروں تو وہ زیادہ بڑھیا دے گا کیونکہ یہاں پہ اگر آپ 800 کے اس پاس لگاؤ گے تو آپ کو ملٹیپل لیولز مل رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں سے اس طرح سے باکس بنائیں گے اور یہ لو تک مارک کر دیں گے اور اس کو ایکسٹینڈ کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو دیکھو گے کہ ہاں بہت سارے لیولز پہلے جو ہیں ور کر رکھا ہے یہ میں میکنٹ بند کر رکھا ہوں ابھی دیکھیں گے یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں ٹائم سپینڈ کیا اسے بھگباد یہاں پہ سپورٹ لے رہا تھا جہاں بھی سپورٹ لے رہا ہے تو یہ ایریا نکالے گا ہمیں سیلنگ سائٹ کے لیے پلان کریں گے ہمارا ٹارگٹ ایکسٹل وہی جو ہم نے ڈسکس کیا تھا 400 کے آس پاس کا 400 کا ٹارگٹ ہمیں یہ دکھانے کے لیے آ سکتا ہے 400 کے نیچے اگر تو کلوزنگ مل جا رہا ہے اگر آپ یہاں پہ بائنگ سائیڈ میں جانا چاہ رہے ہو تو مارکٹ کو سٹاپ لس لگانے کا جگہ دینا چاہیے مارکٹ اوپر سے نیچے آیا اوپر گیا ہے اب لگاتار بلیش بلیش کینڈل بن رہا ہے پل بیک آئے کم سے کم 400 تک یا 350 تک پل بیک آئے پل بیک آکے پل بیک آکے پل بیک آکے پھر سے اگر اوپر جانا تو کنٹینیوشن کرے تو یہاں پہ ہمیں سٹاپ لس لگانے کا جگہ مل جائے گا اور مارکٹ کنٹینیو اوپر جائے گا اگر یہ سیدھا اوپر جا رہا ہے تو تھوڑا سا رسکی رہے گا لوگ بائنگ یہاں پہ کرنے سے گھبڑائیں گے کیونکہ مارکٹ میں سٹاپ لس لگانے کا جگہ نہیں رہے گا تو ایک سوئنگ بہت زیادہ جروری ہے ایک سوئنگ بنا کے اوپر جائے گا تو ہمیں بائنگ کے لیے سوچ سکتے ہیں ابھی اس لیے میں ہمیں سا بار بار کہا رہا ہوں کہ بائنگ میں ابھی کونٹیٹی تھوڑی سی چھوٹی تکی اس طرح کا گوشنہ یہ اگر بن جائے then ہم ایک کنٹینیوشن اوپر کی طرف سوچ سکتے ہیں ایک نیچے آپ کو ڈیلی ٹائم پر ڈیلی ٹائم پر پیٹن بھی دیکھنے لگ جائے گا تو یہ نظر میں آپ رکھئے گا نیچٹ آتے ہیں ہم نفٹی میں نفٹی میں اگر ہم دیکھیں گے تو نفٹی کافی صحیح ایک رینج میں رفصہ رہا ہے اور بہت صحیح کام کیا ہے تو 18,080 روپے ہمارا بہت شاندار لیول ہے اس کے اوپر اگر نکلے گا ہم ایک بائنگ سائٹ کے لیے پلان کریں گے کھلتے ہی اگر فلیٹ کھل رہا ہے کھلتے ہی کروس کر رہا ہے 18,080 کا لیول تو ہم ایک سیلنگ سائٹ کے لیے پلان کر سکتے ہیں تیان رکھیں کہ اگر بڑا gap up بڑا gap down کھل رہا ہے تو پرائز ایکسن کے بھینا ٹریڈ نہیں کریں گے بڑا gap down کھل دے تو ویلنگ گوڈ ہے کوئی دکھت نہیں ہم وہاں پہ on the spot سیلنگ تراند سیلنگ ہم کر سکتے ہیں سیلنگ سائٹ میں ہم جا سکتے ہیں بڑا gap up کھلے گا تو ہمیں کنفرمیشن کی ضرورت پڑے گی یہاں پہ بھی دیکھو کہ ایک trend line trend میں مارکٹ چل رہا تھا اوپر trend line بن لہا تھا اس کو break کہیں نہ کہیں کر رہا ہے تو ایک بار اٹھارہ ہجار سکتے کے نیچے 18.080 کے نیچے ہم ایک بار سیلنگ سائٹ کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں گے سیلنگ سٹوک آئے گا بھارتی ایٹل بھارتی ایٹل میں اگر ہم آئیں گے اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ ایک سیلنگ کا سنیریو بن رہا ہے پورے ایج پہ اپنے کھڑا ہوا ہے مارکٹ کل 802 کا لیول فلیٹ کھل رہا ہے اگر 802 کا لیول بریک ہوتی ہم ایک سیلنگ سائٹ کے لیے پلاننگ کریں گے بہت بڑی ہے ڈارگیٹ ہمیں مل سکتا ہے اگر ہمیں تھوڑا سا فلیٹ کھل کے اوپر جاتا ہوا مل رہا ہے تو اس میں بائنگ کے لیے بہت اچھا سنیریو بن جائے گا 808 کے اوپر آپ بائنگ سائٹ کے لیے پلاننگ کر سکتے ہو یہ ہمارا بھارتی ایٹل میں رہے گا اس میں ون ڈے کی ٹائم فریم میں آپ کو ایک بار لے کے آنگا تو آپ دیکھئے یہاں سے پرائیز ایکسن بنایا ہے لوگر لوگر ہائی کرتا ہوا کنٹینیوز اسی ایریا میں تین دنوں سے مارکٹ چار دنوں سے مارکٹ ویٹ کر رہا ہے تو اگر اس کو بریک کرتا ہے تو پیشے بھی یہاں پر سیم جگہ پر 804 کے آس پاس میں 804 اپجہ آس پاس میں سپورٹ لیا تھا تو ایک سپورٹ بریک ہوگا تو ایک پرانا سپورٹ ہے اور کائنڈ آف ایڈن سولٹر جیسا بھی ہے تو بریک آؤ ڈاؤن کرے گا تو اچھا گاسہ پیسہ آپ کو دے سکتا ہے اس پہ نظر رکھئے تھوڑا نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹائٹن ٹائٹن بہت اچھا جل آج اور کل بھی ٹائٹن میں میرا نظر رہے گا تھوڑا سا یہاں پہ آپ دیکھئے اب ٹائٹن میں ایک دبلی بیٹن ایکٹیویٹ ہو گیا ہے تو ہم سیلنگ سیٹ بکر رہے گا لیکن دھیان رکھئے گا قانٹریٹی آپ کا تھوڑا سا لیمٹیڈ ہی رکھئے گا اگر اوپر کی طرح پچیس سو نبی ٹو فائیو نائن ٹو کا لیول بریک آؤٹ ہو رہا ہے تو ایک بائنگ سیٹ کے لیے اچھا اپورجنریٹی آپ کو مل پائے گا کیونکہ پانترہ میرے کے ٹائم فرم پر کائنڈ آف لیگن پول بھی آپ کو بناتا ہوا مل جائے گا ہوپ کرتا ہوں گائز ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے ویڈیو اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بولیگا thank you ویڈیو اچھا لگا ہے